ہلو ایوریون ہی ویلکم یو آل ٹو دس انگریری ویل پلیٹ فارم آف لرن ویڈ میزو کیسے ہی آپ سب آپ سب اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی پرپریشن اچھے سے کردے ہوں گے آج کی اس کلاس میں ہم ڈسکیس کریں گے ٹونٹی ایم سی کیوز جو بیسٹ ہوں گے کس پہ جی کے ویڈ سپیشل ریفرنس تو جمو اور کشمیر یہ آپ کے جی کے ایسیس بی فیمل سپروائزر اگزام کے لیے پٹواری فوریسٹر اور جنیر ایسسٹنٹ اگزام کے لیے امپارٹن ویڈیو رہنے والا ہے ہم ان کوئشنز کو ڈسکیس کریں گے کچھ ایسے کوئشن ہوں گے جو جی کے ایسیس بی نے اس سے پہلے پوچھے ہوئے ہیں اور کون سے ٹاپک سے جی کے ایسیس بی کوئشن پوچھتا ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا چلیے ہم اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اوکے اور اپنے ویڈیو کو پوز کر کے انسر دینا ہے آپ نے ٹوئنٹی میں سے کتنے کوئشن ٹھیک کی وہ کومنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں گے چلیے آج کا پہلا کوئشن سکرین پر دہ ٹرم انقلاب زندہ بات جس کا میننگ کیا ہے اب بڑے ہی غور سے بڑے ہی دیان سے اس کوئشن کا انسر دینا اس کوئشن کا انسر کیا رہنے والا ہے چلیے چوز کریں دیکھیں اس کوئشن کا انسر یہ ہمارے پاس کیا ہونے والا ہے اوپشن نمبر ڈ ہونے والا ہے یہ کوئشن میں نے ٹیلی گرام پہ بھی ڈالا تھا میکسیمم ایسپیرینٹ نے اس کا انسر بگت سنگ دیا تھا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انقلاب زندہ بات ہے اس کو کائنڈ کیا ہے ہمارے پاس مولانا حضرت مہانی جی نے اب بات یہ ہے کہ جو بگت سنگ جی تھے انہوں نے بعد میں اس سلوگن کو بہت بار یوز کیا تھا پروٹیسٹ وغیرہ میں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یوز کیا ہے بعد میں بگت سنگ جی نے بگت سنگ جی نے ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھنے ہیں لیکن پہلے کائنڈ کیا تھا حضرت مہانی جی نے دونوں میں فرق ہے اب سمجھ لینا ٹھیک ہے جب اگر کائنڈ کی بات ہوگی تو آپ نے انصر مولانا حضرت مہانی دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر یوز کی بات ہوگی کہ کس نے اپنے سلوگن میں ان کو یوز کیا ہے اس سلوگن کو تو پھر انصر بگت جی جو ہمارے پاس بگت سنگ جی ہیں یہ ہوگا اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے اب اس میں آپ کو کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے امپارٹن کوشن تھا آپ کو بتا دیا کائنڈ کیا ہے اسلومک سکالر اردو پوئٹ انڈین فریڈم فائٹر پرومینٹ لیڈر آف انڈین نیشنل کانگرس این ون آف تا فاؤنڈر آف کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مولانا حضرت مہانی ان نائنٹین ایٹ ٹوئنٹی ون بس اتنا یاد رکھ لینا کوشورٹ ٹو کی بات کرتے ہیں یہ ہمارا ویڈسیپ نمبر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بھی پی ڈی ایف نوٹس گرہ چاہیے لو کاسٹ میں لو پرائس میں تو آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ٹھیک ہے جو بھی ہم سی کیوز اس سے پہلے ہم نے لیکٹر ڈالے ہوئے سارے مل جائیں گے بڑی ہی لو پرائس میں جو آپ کو اگزام میں ہیلپ کریں گے باقی اگر آپ فیمل سپروائزر اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو بھی آپ اس نمبر پر ہمیں میسج کر سکتے اگر آپ کو ٹیسٹ سیریس چاہیے ٹھیک ہے ٹونٹی کو ہمارا لاسٹ پر لیند موک ٹیسٹ ہوگا جو ہمارے پاس سکت نمبر کا موک ٹیسٹ ہوگا اس نمبر پر آپ نے میسج کرنا ہے 8492886188 چلیے کوئشن پر سیکنڈ کی بات کرتے پیارے دوستو کوئشن پوچھا گیا ہے what was the main objective آپ سے کوئشن کیا پوچھا گیا what was the main objective of Simon Commission appointed by the British Government in 1927 کوئشن میں سیمپل آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ main objective کیا ہے Simon Commission کا جو appoint کیا گیا تھا British Government کے تھو in 1927 میں option آپ کے سامنے to grant immediate independence to India most appropriate answer کیا ہوگا وہ آپ نے دینا ہے to review the functioning of the Indian constitutional system and suggestions یا فی to establish a new educational system in India یا فی to create a new economic policy for India کیا answer رہے گا اس کوئشن کا اس کوئشن کا answer to review the functioning of the Indian constitutional system and suggestions option number 20 کا correct answer یاد رکھ لینا اور اس میں کون کون سے آدمی تھے ساتھ وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے important ہوں گے اس topic کو اچھے سے پڑھ لینا share لیے پھر آپ سے کوئشن پوچھا گیا which country shares کرو گے ہی کریں گے یہاں سے کوئشن بننے کے بہت زیادہ chances ہوتے سری لنکا بنگلہ دیش میانمار نیپال آپ سے سیمپل کوئشن میں میری ٹائم بارڈر کے بارڈری کے بارڈری کے بارے پوچھا گیا تو میری ٹائم بارڈری جو ہمارے پاس ہے وہ سری لنکا کرتا ہے چلیئے بارڈری چلیئے بات کر لیتے ہیں 1929 یا پھر 1950 بتائیں اس کوئشن کا انصر کیا ہوگا پیارے دوستو اس کوئشن کا انصر آپ نے چوز کر لیا ہوگا اس کوئشن کا انصر ہے 1928 کہ جو ہمارے پاس فل فلیش ہائی کوڈ تھی ہمارے پاس جمہ اور کشمیر کے لیے انیس سو اٹھائیس میں کی گئی تھی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے چلیئے کوئشن پر 5 کی بات کرتے ہیں کون سے سال پہلی کامن ویلت گیم جو ہے وہ 1926 1930 1934 1938 پتا اس کوئشن کا انصر کیا ہوگا اس کوئشن کا انصر ہے 1930 1930 میں ہمارے پاس فل کامن ویلت گیم ہیل ہوئی تھی یہ اپنے یاد رکھنے ہے یہ کوئشن بھی اگزم میں آ چکے تو اس طرح سے سپورٹ سے کوئشن بنتے ہیں پڑھ لینا پھر آپ سے کوئشن پوچھا ہے پیارے CD آپ کو اس طرح سے کولم وائز بھی کوشن آئیں گے لیکن سب سے اگر کوئی ایزی کوشن ہوتا ہے تو وہ یہی کوشن ہوتا ہے آپ کو سامنے دے دیں گے آٹم سیزن جیسے ہے اس کے سامنے وندہ دے دیں گے گریش جیسے سمر کے سامنے شیشور دے دیں گے اس دیکھنا ہے اس کے ساتھ کون سا میچ کر رہے اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپشن کو ایلیمنیٹ کرنا پھر اس کو آپ نے انصر دینا ٹھیک ہے کولم وائز کوشن بھی ہوں گے لیکن وہ ایزی ہوتے یہ میری بات یاد رکھنا کیونکہ آپ کو دو تین کے بارے میں نالج ہوگا تو آپ ایلی ایلیمنیٹ کر پائیں گے آٹم سیزن ان کشمیر ان جو ہمارے پاس لیڈاک ویلی کس نام سے جان جاتا ہے وندہ گریشم شیشور یا حرود تو یاد رکھنا اس کوشن کا انصر ہے حرود اوپشن نمبر فور ہی اس کا انصر ہے یاد رکھ لی کوشن پوچھا گیا یہاں پہ ہے کوشن میں سیمپل پوچھا گیا کہ اس میں سے کون سا نہیں ہے کوئے ماران کے بارے میں چٹی پڑ شاہی یا پھر کیا انصر ہوگا اس کا کون سا ان میں سے غلط ہے کون سا سٹیٹم نار ٹرو ہے یہاں پہ اس کوشن کا انصر آپشن نمبر سی ہے یہ نہیں ہے ایکچوال میں ایک سٹیٹم ہری پربت فور چلیئے کوشن نمبر ہمارے پاس نیکسٹ پوچھا گیا یہاں پہ دی چھٹک ہائیڈرو الیکٹک پلانٹ اسے رن آف تھا ریور پاور پروجیکٹ ڈیش ریور بتائیں زیرا اس کوشن کا انصر کیا ہوگا کہ جو چھٹک ہائیڈرو الیکٹ پلانٹ ہے یہ ایک رن آف تریور پاور پروجیکٹ ہے کون سے ریور پہ ہے سورو ریور پہ ہے چناب ریور پہ جیل ریور پہ ہے ننف دیز کیا رہے گا اس کوشن کا انصر تو اس کوشن کا انصر ہے سورو ریور ٹھیک ہے اوپشن نمبر اس کا کریک انصر ہے چھٹک ہائیڈرو الیکٹ پلانٹ آف تریور پاور پروجیکٹ آندہ سورو ریور یہ آپ پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس سورو ریور پڑھتا ہے پھر آپ سے کوشن پوچھا گیا دنیتار پورٹ لکیٹی رجوری بیلٹ ان دا ایر بنایا کس نے تھا یہ کوشن بھی پوچھا جاتا ہے دنیتار پورٹ لکیٹی رجوری بیلٹ ان دا ایر بنایا گیا تھا 1875 1855 1869 کیا انصر ہوگا پیارے دوستو اس کوشن کا انصر ہے 1855 میں اس کو بنایا گیا تھا ٹھیک ہے باقی آپ نے اس کی ہسٹری اچھے س پڑی ہے میں نے پہلے پڑھ آئی ہوئی ہے تو اس کوشن کا انصر ہے ایر جو ہے یہ جانا جاتا ہے ورید گنگا کے نام سے ٹھیک ہے کوشن پر 11 کی بات کرتے ہیں والد گوٹ اور سنو لپر آر فاؤنڈ آب آپ سے پوچھا گئے کس ریجن میں پائے جاتے ہمالی ریجن میں پیننسول ریجن میں گیر پوریس میں یا تنرا ریجن میں بتائیں ذرا اس کوشن کا انصر کیا ہوگا تو اس کوشن کا انصر ہے ہمالی ریجن اپشن نمبر اے اس کا چلیے آپ نے ٹھیک کیا ہوگا کوشن بر ٹویل کی آرٹیکل آرٹیکل 40 پتہ اس کوشن کا انصر کیا ہوگا تو آپ پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 38 جو آرٹیکل 38 ہے ان اپشن کے اقارڈن آرٹیکل 38 جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے پروموشن آرٹیکل 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 لائف تو یہ آپ یاد رکھ سکتے question number پوچھا گیا ہمارے پاس 13 port Blair is situated چلیے port Blair کہاں پہ situate کرتا ہے one of the most important question northern Indomone में south Indomone में middle Indomone में little Indomone में بتائیں ذرا اس question کیا ہوگا port Blair is situated in तیک آپ کو पता होना चाहिए port Blair capital है किसकी UTF Indomone and Nicobar Island की पहली बाद और it is located on the east coast of South Indomone Island जो South Indomone Island है option number B यहा पर यहाँ यहाद रख रख ले न चलिए question number 14 की याद रखनी है जो पशिमन शाल है इसके बारे में डिटेल में पढ़के जाना कानी शाल हो गया पशिमन शाल हो गया यह बार-बार question J.K.S.S.B. यहाँ से पूठ रहा आर्ट and culture अच्छे से पढ़ लेना जमू और कश्मीर का मैंने वीडियो डाली होई आपको help करेंगी जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना यह तो इसके इसके पूठ आर्ट या लेन तो इस question का अंसर है हमारे पास वूल ठीक है वूल इस दा राइट टू इक्वैलिटी के साथ आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 आर्टिकल 25 बताए ज़र इस question का अंसर क्या रहेगा तो according to option हमारा अंसर क्या होगा आर्टिकल 14 ठीक है लेकिए यह एस्पिरिंस आर्टिकल 14 अफ़ तर कंस्टिश्चन आप इंडिया जैसे अगर हम बात करते हैं इसको आप जब रीर करते हैं इसमें लिखा गया है इसको आर्टिकल इनी पसंट इनी पसंट इक्वैलिटी बिफो दाला आईक्वल प्रोटेक्शन आफ़ इन्डिया इक्वल इन्डिया एक्वल में 14 से 18 के बीच में जो आर्टिकल से इनको अच्छे से पढ़ लेना तो इसको आउसर का अंसर है आर्टिकल 14 ठीक है इनी फील्ड आफ म्यूजिक विच अमॉंग दो फॉलविंग स्टेट गोर्मिन्ट गिव्ज ताना रेरी अवार्ड एवरी यर ये ताना रेरी अवार्ड है ये हर साल फील्ड आफ म्यूजिक में कौन सी स्टेट देती है राजस्तान, मदिया परदेश, गुजरात, महराष्टरा बताएं इस कोशन का अंसर क्या होगा वन अफ तो मोस्ट इंपार्टर गोइशन ये भी एक एक स्टेब में आ चुका है आप देखेने जो क्वेशन आ चुके होते एक स्टेब में ये बार में Bayern में सुरी किसी ना किसी आविव्जब में आने के चांसिज होते ٹھیک ہے نا تو اس کوشن کا انسر کیا ہوگا اس کوشن کا انسر ہے گجرات ان فیلڈ آف میوزک ٹھیک ہے یہاں پہ گجرات سٹیٹ گورنمنٹ یاد رکھنا ایمپارٹنڈ ہوگا چلیے کوشن بس سیونٹین پوچھا گیا آپ سے کوشن میں دیکھیں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو ٹرانسپورٹ اینڈ کومنیکیشن بھی ہے کومنیکیشن کومنیکیشن کے اندر آپ کو سب کچھ پڑھنا ہے دوردرشن کے بارے میں پڑھنا ہے یہ وہ ہر ایک چیز ایمپارٹنڈ ہے آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے میں نے ویڈیو لائیا تھا جا کے دیکھ لینا ہم لوگ ہم اور آپ لوگ کیا انسر ہوگا تو اس کوشن کا انسر ہے ہم لوگ کوشن بر ایٹین کی بات کرتے ہیں ایسے کوشن بھی اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ کون سا کنٹری جو ہے نمبر ون ہے ملک پروڈیکشن میں کیونکہ جے کے ایسے بھی کا پیٹر نہیں ایسا رہتا ہے تو کیا بتا ہے اسی طرح کا کوشن آ جائے کہ آپ کو کون سا کنٹری جو ہے ملک پروڈیکشن میں نمبر فاس پہ ہے پاکستان بنگلہ دیش یونائٹڈ کینگڈم انڈیا تو اس کوشن کا انسر ہے انڈیا انڈیا جو ہے اگر ہم بات کریں ابھی تو یہ نمبر ون پہ ہے آپ نے بتانا ہے ہو سکتا ہے اس طرح کا کوشن آ جائے اگزام میں کوشن مبر 20 اب یہ بھی کوشن اپنے آپ میں ایمپارٹنڈ ہے which state is the highest producer of sugar cane in انڈیا جمہو اور کشمیر کارناٹ کا اتر پردیش ننفدیز آپ نے بتانا ہے کہ کون سی state جو ہے highest producer ہے sugar cane کی انڈیا میں کیا انسر ہوگا تو دیئر ایسپیرینس اس کوشن میں اتنا کنفیوز ہونا کی بات نہیں ہے یہ ہمارے پاس اتر پردیش ہے اپشن مبر سی اس کا correct tensor ہے largest producer of sugar cane in انڈیا ٹھیک ہے اتر پردیش is not only the largest producer of sugar cane in انڈیا but also the largest producer of poor grain in انڈیا بھی یہ مانا جاتا ہے تو یوپی اس کا correct tensor ہے یہ اپنے یاد رکھ لینا ہے ٹھیک ہے ایمپارٹنڈ ہوگا ایکزام پائنٹ آپ کی اسے 2024 میں اتر پردیش ہی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو لگ بگ 177.43 ملین ٹنز جو sugar cane production 2024 کی بتائی جاتی ہے یہ بھی آپ یاد رکھنا followed by مہاراشترا اس طرح کے question بھی آتے ہیں کرناٹکا اور تمیل لڑو اب آپ کو ویڈیو کیسا لگا question کیسے لگے اور آپ نے کتنے score کیے وہ آپ کو comment box میں بتائیں گے اور comment box میں یہ بھی بتا دیا کریں کہ آپ کو کس topic پر ویڈیو چاہیے ہوتا ہے دیکھیں ہمیں ایسی کیا پتا چلے گا کہ آپ کو کس topic پر ویڈیو چاہیے ہوتا ہے almost ہم نے پڑھایا ہوئے آپ کو ٹھیک ہے نہیں باقی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نمبر پر میسج کرنا ہے اوہرال ٹھیک ہے اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنی رکھتے ہیں take care of yourself موسیقی